یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ یوز لیپٹوپ لینا چاہ رہے ہیں جیسے آپ یہ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں لیپٹوپ کی اور یہ یوز لیپٹوپ ہے اگر آپ اس چلانے کے لیپٹوپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو نہیں پتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا پروبرمز ہیں تو اس کے کیا ٹپس ان ٹکس ہیں تو آپ نے سمپل کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ ونڈوز پریس کرنی ہے یہاں پہ آپ cmd لکھیں گے اور اس کو آپ نے run administrator کر لینا یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو yes کریں گے یہاں پہ آپ نے یہ ٹائپ کرنا ہے chk dsk یہاں پہ یہ آپ نے ٹائپ کریں گے chk dsk اور آپ نے سمپل انٹرپریس کر دینا ہے آپ انٹرپریس کریں گے یہاں پہ آپ کی پوری ایک ونڈوز جو ہے وہ run ہوگی یہ آپ کی پوری ssd یا hard disk کا status آپ کو بتائے گا سیکنڈ اسی طرح اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس کی ram تو وہ اس setup کا ختم ہو تو پیتا لگے گا لیکن otherwise اگر میں ویڈیو کو لمبا نہ کروں تو آپ نے سمپل ونڈوز r پریس کریں گے یہاں پہ آپ ٹائپ کریں گے md ched اور یہاں پہ آپ انٹرپریس کریں گے تو یہ ایک restart پوچھے گا اور یہاں پہ restart آپ کریں گے تو آپ کی ram جو ہے وہ چیک ہوگی ram blue screen میں جائے گی اور وہاں پہ بھی اسی طرح 100% کچھ data چلے گا اور آپ کو confirm ہو جائے گا کہ آپ کی ram میں کوئی bug تو نہیں ہے ram کے اوپر full load ڈالے گا آپ کا laptop خود ہی اور اس کے بعد آپ کا laptop جو ہے اسی طرح desktop ہی آئے گا اسی طرح آپ battery کی live کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سمپل یہاں پہ بھی cmd لکھیں گے اور اس کو آپ یہاں پہ enter کرتے ہیں ابھی ایک command ہماری یہ چل رہی ہے یہ والی جو ہے نا یہاں پہ ہم ٹائپ کریں گے یہاں پہ آپ نے command پروم میں لکھنا ہے power cfg slash battery report یہاں پہ آپ نے enter کرنا ہے تو آپ کی جو laptop کی battery ہے نا اس کی report یہاں پہ یہ دیکھیں جو آپ کو path بتا رہا ہے نا یہاں پہ save ہوگی ہے windows d press کرتے ہیں اور ہاں پہ اس نے بتایا ہے کہ آپ کے c drive کے اندر آپ کا user کا folder ہے اس کے اندر user کا ایک folder ہے پھر یہاں پہ یہ دیکھیں یہ battery report ہماری save ہے اس کو open کر لیتے ہیں یہ اس کے laptop کی last three days کے اندر جو بھی اس کا laptop کا open ہوئے کام battery کے اوپر جو بھی جس طرح بھی چلی ہے وہ اس کی status بتا دے گا میں یہ ہماری ساری battery کی report ہے وہ بتا رہا ہے کہ کس company کی battery ہے جو جو سینزے ہیں battery کے سارا وہ detail آپ کو بتا دے گا single battery ہے double battery ہے تو یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتا دے گا یہ اس کا سارا last status ہے last three days کا کہ کتنے percent battery آپ نے charge کیا اور کتنے percent آپ نے use کیا وہ ساری اس قدر ہیں آپ کو detail پوری بتا دے گا اور second اگر آپ نے اس کی ports چیک کرنی ہے تو آپ کو پتہ نہ چاہیے کہ ہر ایک port کے آپ USB لگا کے چیک کر دیں گے LED کو آپ نے چیک کرنا ہے تو پہ آپ LED کو چیک کر رہیں گے تو آپ نے simple کیا کرنا ہے کہ یہ جو آپ کے icon ہے نا ان کو آپ hide کر لیں گے ٹھیک ہے اور آپ نے personalized پہ آنا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ آپ نے pictures ہو گئے تو آپ نے solid color پہ کلک کرنا ہے ایک پر آپ نے اس کو black کلک کر لینا ہے جب آپ solid کریں گے اس کو black کر لیں یہاں پہ اگر کوئی بھی ڈوٹ ہوگا نا LED کے اندر تو آپ کو confirm پتہ لگ جائے گا ٹھیک ہے یہ تو mouse کا ہے نا یہ تو ویسے موبائل کے scheme پہ شو کر رہا ہے اور second پھر آپ اس کو blue کر لیں یہاں پہ اگر کوئی white ڈوٹ ہوگا آپ کی LED کے اوپر تو وہ سارا آپ کو پتہ لگ جائے گا ٹھیک ہے جس طرح یہ ایک laptop ہے نا یہ اس کی LED کے ویسے مسئلہ ہے ڈوٹ سپورٹ کوئی نہیں ہے اس کی LED کی display cable کا مسئلہ ہے اگر اس کو تھوڑا سا نیچے اوپر کریں تو یہ blink ہوتی ہے ابھی نہیں ہوئی لیکن ویسے blink ہو جاتی ہے LED second یہاں پہ اگر آپ آئیں گے نا تو آپ کے speakers آپ نے چیک کرنے تو آپ نے simple یہاں پہ کلک کریں گے open sound setting پہ جب آپ آئیں گے نا تو یہاں پہ آپ manage sound پہ کلک کیجئے گا یہاں پہ speakers پہ آئیے گا یہاں پہ اس کو test پہ لگائیے گا یہ آپ ناٹ کیا ہوگا کہ دونوں speaker کا sound آپ کو آئے گا تو یہ آپ کے speakers بھی اس طرح چیک ہو جائیں گے webcam آپ نے چیک کرنا ہے تو وہ بھی آپ simple webcam کے بھی یہ دیکھیں camera آپ نے open کیا ہے تو سامنے اپنا camera بھی آ جائے گا تو اس طرح آپ نے پورا اپنا laptop چیک کرنا ہے اور یہ آپ کی SSD کی یا hard disk کی پوری detail آگیا ہے کہ یہ space ہے 1TB کی لگی ہوئی ہے ڈائیو اس کے اندر اور یہاں پہ یہ zero bad sector ہے بلکل okay hard drive ایس کی اور battery report ہم نے چیک کر لیا اب ram رہ گئے تھے ماری تو ہم ram کو simple ہوسی طرح windows r کا button press کریں گے enter press کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کو restart کر دیتے ہیں یہاں پہ آپ نے یہ چیک کرنا ہے charging لی light ٹھیک ہے charger وہ ہر چیز آپ نے چیک کر کے لینی ہوتی ہے speakers کے بھی آپ نے چیک کر لیا ہے یہاں پہ یہ buttons آپ نے چیک کرنا ہے keyboard کو آپ نے چیک کرنا ہے keyboard keys checker کے نام سے آپ کو easily ایک چھوٹی سی app ہوتی وہ آپ کو مل جائے گی وہ آپ نے اپنے USB میں copy کر کے لے کے جائیں تاکہ پورے laptop کی keys آپ کی چیک ہو جائیں یہاں پہ آپ نے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ram کو ہم نے جب چیک پہ لگایا ہے یہ 100% یہاں پہ یہ complete ہوگا یہ پورا setup اس طرح اگر آپ کا laptop blue screen dumperer دیتا ہے یا بند ہو جاتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے تو تب آپ کا ram کا issue ہوگا otherwise اگر یہ complete setup چلتا ہے تو اس کا مطلب آپ کا ram کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ آپ کا پورا load اس کے اوپر ڈال کے پھر آپ کا یہ easily check کر رہا ہے ram کو آپ کے system کی اس میں ایک module لگا ہے یا دو module لگے ہیں وہ دونوں چیک کرے گا بعد میں میں اس laptop کو آپ کو کھول کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ ایک module ہے یا دو module ہے اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے laptop میں دو سلوٹ ہوں گی نا تو ram single لگی ہوئی اگر ایک سلوٹ پہ آپ نے display لے لیا ہے پھر آپ نے second slot پہ بھی display لے کر چیک کرنا ہے کیونکہ laptop کوئی بھی آپ کسی بھی market سے لیں گے use laptop تو آپ کو seven days کی جو ہے نا back up warranty ملے گی تو وہ آپ نے اس میں check اس لئے confirm کر لینا تاکہ بعد میں آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہ بنے اب یہ CD room کو use نہیں اگر CD room بھی اگر ہو تو وہ بھی آپ کوشش کر لیں کہ جس طرح اس laptop کے اندر CD room ہے تو آپ وہ بھی چیک کر لیں یہاں پہ یہ پورٹ ہوتی ہیں مائک کی پورٹ ہے یا sound کی پورٹ ہے یہ چیک کر لیں USB پورٹ کو چیک کر لیں یہاں پہ آپ کی جو ہوگی display پورٹ کیونکہ جب آپ لیپ ٹپ لینا جاتے ہیں تو آپ کو پتا تھا کہ یہ پورٹ کب کیوں کب use کرنی ہے لیکن کسی ایسے وقت پہ یہ پورٹ ہوتی ہیں یہ آپ کو use کرنا پڑ جاتی ہیں اس لئے یہ پورٹ چیک کریں یہ سارے بورڈ کے اندر built-in پورٹ ہوتی ہیں اگر ان کے کسی ایک پورٹ کا مسئلہ ہوتا تو وہ واقع ہوگا کہ آپ کا next laptop بورڈ کا بھی مسئلہ بن سکتا ہے اس کے شوٹری کی وجہ سے یہ اس لئے ہر چیز کو چیک کر کے لیں یہ two set up تے one set up complete ہو ہے پھر second set up complete ہو ہے تو لیپ ٹپ restart ہو گیا اور اسی طرح یہ desktop پہ آ جائے گا ویڈیو کو میں اپنی end کر رہا ہوں لیکن end پہ بتاتا جاؤں آپ کو میں نے ہر چیز اس کے چیک کی ہے پاور بٹن سے لے کے اس کے یہ بٹن میں چیک کی ہے کی بورڈ کو سارا چیک کی ہے اور second اس کے یہ جو بٹن دوسرے ہیں یہ دونوں چیک کی ہیں mouse panel کو چیک کی ہے تو آپ کے لئے بھی اس لئے ویڈیو تھوڑی لمبی ضرور ہے لیکن آپ کو بھی لیپ ٹپ لینا جا رہے ہیں use کو تو آپ یہ ساری چیزیں لازمی چیک کریں اس میں آپ کے SSD لگی ہو یا آپ کے کوئی بھی چیز ہو وہ آپ کے easily پورا لیپ ٹپ آپ کو چیک کرنے کا اس میں میں نے بتا دیا ہے تو بھائی کی ویڈیو آپ کو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ہیں ابھی دیکسٹو پہ آتا ہے تو ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں اب یہاں پہ میں انڈ پہ جاتے جاتے ہیں آپ سے ایک شیئر کرنے لگا تھا کہ ایک چھوٹی سی اپ ہوتی ہے سوفٹر ہے سی پی یو زی کے نام سے اس کو آپ نے یو ایس پی میں سیف کر کے لے کے جائیں یہاں پہ آپ کو پوری آپ کی ڈیٹیل وہ بتائے گا یہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ مدربول بھی بھی چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میموری میں جیسے یہاں پہ ایڈ جی بی کا سنگل میں ڈیو لگا ہوا ہے اس کے اندر دو سلوٹ ہیں اور آپ نے سنگل آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس کے اندر ایس ایس ٹی ہے ہارڈ ہے تو وہ آپ نے سیمپل کیا کرنا تھا وینڈوز جب پریس کریں گے تو یہاں پہ او پی لکھتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ اپشن آئیگی اس کو اپنے اپن اپن کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کے اندر ہارڈ ڈسک ہے یا ایس ایس ٹی ہے یہاں پہ سیمپل ہارڈ ڈسک لگی ہو یہ ہے یہاں پہ ایک بھی آیس ایس ٹی لگی ہو گی لکھا جائے گا تو یہ سارے سیٹنگ وی فائی آپ reviewed یہ سارے وی فی بھی آپ کے شو ہو جائیں گے وہ کیا ساری لیپ ٹپ museum میں دوبارہ تھوڑی سی ویڈیو بنا رہا ہوں اسی لیپ ٹوپ کو اگر آپ نے پہلے کنڈیشن دیکھے ہو تو یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نا یہی جو روبر ہوتی ہے نا یہ لیپ ٹوپ کی یہ یہاں پہ سارے چپ کی ہوئی تھی اس کو میں نے ڈبلیو ڈی فورٹی سے صاف کی ہے اور اس لیپ ٹوپ کی پوری میں نے کلیننگ کی ہے ڈبلیو ڈی فورٹی سے سیکنڈ یہ جو ہے یہاں پہ یہ جو خراب تھی روبر یہ یہاں پہ چھپ کر دی تھی پرانہ موڈل ہے آ اس کی روبر نہیں ملتی تو میں نے یہ ٹرانسپیر ٹیپ یہ ساری یہاں پہ لگا دی ہے تاکہ یہ یہاں پہ دوبارہ نہ چپکے اور اب یہاں پہ میں لاسپیس کی وینڈوز کر کے بھی چیک کر لوں گا کہ ہارڈریز میں میسے چیک کر لیا کہ پرابلم نہیں ہے لیکن وینڈوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی اگر کوئی آور ہیٹنگ کچھ بھی ہوتا ہو تو اس میں وہ بھی کنفرم ہو جائے گا آپ بھی لیپ ٹوپ لے رہے ہیں تو ایک بار اس کی وینڈوز بھی وہاں پہ کر کے چیک کر لیں تاکہ کوئی ریم میں کسی بھی چیز میں کوئی بھی بگ ہو تو وہ آپ کے سامنے آ جائے وینڈو بھی آپ کمپلیٹ سسٹم ڈیکسٹوپ پہ بھی اور یوز لیپ ٹوپ لینے کا سارا ٹرک صاحب کو بتا دیا ویڈیو پسند ہے دے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکائب دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی